اسلام علیکم کیا حال چیلے امید ہے سارے خیر یہ سنگے اچھا یار میں نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو پورا اے ٹو زی جو ہے سکریش سے جنرل سٹور نہیں جوتا جو ہم بناتے ہیں شوپی فیک اپنا جنرل سٹور اے ٹو زی بنانا سکھانا ہے اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے اور وہ کس طرح بنتا ہے وہ میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی اچھا یار سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یار آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آج جو ہے ہمارا ساڑھے ساڑھ ساڑھے 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 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور ہمارا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو گیا تو یار یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کی بدولت ہوئے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چینل جو ہے وہ ہمارا مونٹائز ہو گیا ہے انشاءاللہ جو ہے اب آگے سے ویڈیوز اچھے اچھے اپلوڈ ہوا کریں گے اور امید ہے آپ سب کو جو ہے وہ ویڈیوز ہماری پسند آیا کریں گے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے آج بنانا ہے جنرل سٹور ٹھیک ہے جنرل سٹور بنانے کے لیے آپ نے گوگل پہ آگے لکھنے ہیں شوپی فائی کیا لکھنے ہیں شوپی فائی نیو جی میل کریئٹ کر لینا ہے اور شوپی فائی آکے دوسرے لنک پہ آکے آپ نے جو ہے وہ کلک کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ دو اپشن پوچھ رہا ہے لوگین اور سٹارٹ اپ فری ٹرائل آپ نے کرنا ہے سٹارٹ اپ فری ٹرائل ٹھیک ہے سٹارٹ اپ فری ٹرائل پہ جب کرو گے وہ کہہ رہا ہے لیٹس کےٹ سٹارٹیڈ ویچ آف دیز بیسٹ ڈسکرائی بھی کہ آپ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے تھے ہم نے کہنا ہے آئی म کہณ Brittany کرنی ہے پروڈکٹ ہم نے drop shipping کرنی ہے you know drop shipping is better ٹھیک ہے ہم نے drop shipping کر کے next کر دینا اب وہ پوچھ رہا create shopify id کس کے ساتھ جو آپ نے shopify کے اپنی id جو ہے وہ آپ نے link کرنی ہے ہم نے کہنا continue with google google کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے continue کرنا یہ آگی email ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر کے اس کو next کر دینا یہ دیکھیں اب جو ہے ہمارا store جو ہے وہ create ہونا start ہو گیا validating your account یہ جو ویڈیو ہے جنرل store کی اس کے اندر میں شروع سے سارا ابتاروں کے بھائی کس طرح جنرل store آپ ایک تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ trial ہے just started یہ trial آپ لوگوں نے buy کر لے نا یہاں سے card لگا کے جنرل میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا main کام ہے جنرل store بنانا اب جنرل store کس طرح بنے گا آپ لوگوں نے کہ کر لے نا یہاں پہ جو ہے اینا online store پہ چلے جانے ٹھیک ہے بلکہ settings میں چلے جانے پہلے ٹھیک ہے settings میں جا کے یہاں پہ اپنا store کا name لکھ لینا یہاں پہ اپنا number ڈال دینا یہ edit کر کے میں نہیں ڈال سکتا پھر کیونکہ وہ policies کے خلاف آئے youtube کی ٹھیک ہے اپنا store کا name number ڈال کے next کرنا ہے billing پہ آ جانے plan میں آپ نے plan خود ہی پائے کرنا ہے user and permission میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا وغی اگر کسی کو access دینی ہے تو یہاں سے add stuff کر کے اس کی email پہ access send کر دینی ہے آپ نے کرنا ہے payment پہ آ جانے payment پہ آگے آپ کو پتہ ہاں card تو لوگ آجیں سکتے پاکستان کے اندر تو یہاں سے جو ہے وہ آپ نے add a manual payment method کر کے cash on delivery select کر کے اس کو جو ہے وہ active cash on delivery کر دینی ہے یہ لوگ ٹھیک ہے cash on delivery جو ہماری active ہو گئی ٹھیک ہے check out check out میں کیا کرنا ہے require first and last name ھیک ہے note include ٹھیک ہے اس کو optional رکھ دینا ہے اور shipping address کیونکہ میں چاہیے ہوگا تو ہم اس کو require کر کے اس کو save کر دیں گے بس یہ major settings ہیں جو آپ نے کر لینی ہے loss میں اپنے store کے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ online store پہ آ جانا ہے یہ theme والے section پہ میرے پاس ایک license theme پڑی ہے جو کہ میں 2000 رپے کی دے رہا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو اگر چاہیے ہو تو آپ نے میرے whatsapp پہ contact کر لینا ہے میرا number 03136831823 ٹھیک ہے 03136831823 ٹھیک ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ نے مجھے theme کا کہہ دینے appointment send کر دینے ہیں آپ کو lessons approve کر آکے theme جو ہے وہ transfer ہو جائے گی ٹھیک ہے theme لینے کا یہ main process ہے اب upload کرنے کا کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے یہ add theme پہ click کرنا ہے upload zip file add file ٹھیک ہے میرے پاس theme devil section my thing پڑی اس طرح آپ کو theme آ جائے گی آپ نے اس کو whatsapp کے شروع اپنے laptop میں download کر کے یہ والی theme جو ہے یہاں پہ upload کر دینے ٹھیک ہے اور یہ upload ہوگی yellow جو dropship update کی theme ہے وہ یہاں پہ لگ گئی ہے اب کیا کرنا ہے اس کو ہم نے publish کرنا اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو store ہے ہم نے shopify والوں نے ہمیں دیا ہے down theme کے اوپر وہ کس طرح کا ہے وہ کچھ یوں ہے اب یہ تو نہیں نا کہ ہم نے اسی store کو لے کر چلنا اس طرح نہیں ہوتا تھا ہم ایک professional store بنائیں گے جیسے کہ یہ دیکھ لو آپ لوگ store کیا نام سٹور کا ہنزا store sorry یہ میرا store ہے تو ہنزا stores ڈوٹ کم ڈوٹ کون ڈی کے ہیں یہ لو ہو جو ڈی کے لیے لوگ چینل کرنے والا ہے اچھا یہ دکھو اب یہ دیکھ لو ڈی کے لیے اس طرح جو ہے ہم نے جنرل سٹور ایک create کرنا ہے اب آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کیا پتہ ہی ویڈیو دو میں دو ویڈیوز میں اپلوڈ ہو تو اچھا اب کیا کرنا آپ لوگوں نے دیکھو تھیم لاغ گی ڈروپ شپ اپ ڈیٹ والی اس کو پبلش کرو پبلش اینڈ پبلش یہ لو تھیم لاغ گی چیک کرو کہ تھیم کس طرح کی لگی ہے پہلے اس طرح کی تھی یہ ڈاؤن تھیم تھی اب ڈروپ شپ اپ ڈیٹ تھیم دیکھ لو کس طرح یہ لو یہ ایک پریمیم تھیم ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے ایڈٹ کرنا ہے مزا آئے گا ایڈٹ کرنے کا اب کیا کرنا ہے یہاں ان لائن سٹور پہ آکے کسٹمائز پہ آجو سب سے پہلا سٹپ تو یہ جتنے سیکشنز ہیں سائیڈ پہ یہ سارے ڈیل کر دو ایک بات یاد رکھنا اوپر والا ہیڈر ہوتا ہے نیچے والا آخر والا فوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اندر والی بوڈی ہوتی ہے ایک کر کے سارے سیکشن ڈیل کرو باکی یار آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو میرے سبسکرائبرز گرا دی ہیں آپ لوگوں نے اتنے تو انشاءاللہ بچھتھی ویڈیو جائے کریں گے مجھے کمنٹ میں بتایا کرو کہ یار کس ٹوپک کے ریلیٹڈ میں ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا مجھے کوئی ایشو نہیں باکی یار مارا بیج ہے انشاءاللہ کل کل ماری کلاس ہے اٹھارہ ہیں کل آج اٹھارہ سوری ویڈیو اپلوڈ ہو رہے گی مجھے یاد بھولیا تھا تو اٹھارہ ہیں آج تو انشاءاللہ آج رات آٹھ بجے جو ہمارا بیج ہوگا تو انرولمنٹ کے لیے میں میں نے پہلے کہا تھا تو انشاءاللہ بیر سیون میں ملے گی تو دیکھ لے نا پھر آپ لوگ یہ لوگ ٹھیک ہو گیا کیا بچہ ہیڈر اور فوٹر بلوک اور فوٹر باس یہ تین چیزیں بچی اب کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کر کے کر دینا ہے ایڈ سیکشن اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے ایمیج ویڈ ٹیکسٹ اوور لے ایمیج ویڈ ٹیکسٹ اوور لے پھر ڈال دینا ہے فیچرڈ کولیکشن پھر ڈال دینا ہے فیچرڈ کولیکشن ٹھیک ہے پھر ڈال دینا ہے آپ لوگوں نے یار اچھا میری بات سنو اپنے حساب سے جتنا کھیلوگے نا اتنی زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی اس چیز کی اب میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ایمیج ویڈ ٹیکسٹ ایک ٹھیک ہے پھر ڈال دیتا ہوں ایمیج ویڈ ٹیکسٹ یہ میں اپنے حساب سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دیتا ہوں فیچرڈ کولیکشن پھر ڈال دیتا ہوں فیچرڈ کولیکشن یہ لوگ اب یہ والی چیزیں آپ لوگوں نے سائٹوں پہ ڈال لینے اور یہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو کرو سیو اب کیا کرنا ہے اب بیک آجو ذرا اب بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اب یہاں پروڈکٹس میں آجو اب پروڈکٹیں لسٹ کرو کتنی پروڈکٹیں میکسیم میں لسٹ کرو پندرہ سے سولہ پروڈکٹس جو ہیں وہ لسٹ کرو کہاں سے لسٹ کرو ایچ ایسی کرو ایچ ایسی سے کرو یا ایچ ایڈ ڈروپ شیپنگ سے کرو ٹھیک ہے اب یہ وارٹ وان جو ہے وہ میں نے ویڈیو کا بنا دیا پارٹ ٹو جو ہے وہ میں کل بناؤں گا پروڈکٹیں آڈ کر کے ٹھیک ہے پروڈکٹیں آڈ ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ ہم آگے سے کام سٹارٹ کر دیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کس طرح ایچ ایسی اپنا کھول لینا اور ایچ ایسی کے اوپر فیچرڈ لکھ لینا لازمی اس طرح یہ تاکہ جو ایچ ایسی کی ٹوپ ریٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ ہی آپ کو شو ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو شو نہ ہو اب دیکھو جیسے کہ میں نے لسٹ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے میں نے یہ لسٹ کرنا ہے میں کیا کروں گا اس کا ٹائٹل کوپی کروں گا ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہوتا ہے ایڈ پروڈکٹ پہ جاؤں گا ٹائٹل پہ کلک کروں گا کنٹرول بھی کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے ڈسکریپشن سارا کوپی کریں گے ہو یہ تو ساری کوپی ہو گیا تھا یہاں سے اتنا کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے اتنا کوپی کریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ لاکھ کے پیسٹ کر لیں اب وہ کہہ رہا ہے ایمیجیز ایمیجیز کس طرح لے کے آنی ہے یہاں پہ جا کے یہ والی ایمیج ہے ڈاؤنلوڈ کرو اس کو وہ ڈاؤنلوڈ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایمیجیز اپنی ڈاؤنلوڈ کرتے جانے میں ساری کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ ایمیج لکھا ہوا تھا میں وہاں سے کر رہا ہوں اب کیا کرنا ہے وہاں پہ آ جانے بیک یہاں پہ آ کے ایڈ فائل ڈاؤنلوڈز یہ ساری ہیں ایک ایک کر کے ان ساروں کو کوپی کر لینا ہوگی یہ کیا ہوگا ہے پہلے دو ایڈ کر لیتے ہیں اوہو یہ تو ساری ایڈ ہو گئی کافی ساری ایڈ ہو گئی میرے کھلتا رک جو ایڈ ہو رہی ہیں نظر آ جاتا ہے چلو واہ 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 کافی ساری ہو گئی اتنا آپ لوگوں نے پروڈکٹیں ایڈ کر لینے گا ایمیج اب پرائس کے حساب سے رکھنی ہے یہاں پہ پرائس ہے انیس سو چھاٹھ روپے کیلکولیٹر کھولو اپنا ٹھیک ہے کیلکولیٹر کھول کے اس کے اندر لکھو پلس کر لو اس کے اندر دو سو تیس سو روپے ڈیلیوری اور ایک ایڈ کی کوسٹ ڈال لو تقریبا تین سو روپے کا مطلب ہمیں ایک آڈر ہے تو تین سو روپے کا پڑے ہو ٹوٹل ہو گیا پچیس سو روپے پچیس سو روپے کے اندر آپ جمع کر لو اپنا پروفٹ تین سو چار سو روپے ٹھیک ہے تین سو کر لو اتنا نہ کرو ٹوٹل ہوگی ٹھائیس سو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے لکھو یہاں پہ ستہائیس سو نینانوے ٹھیک ہے نینانوے سے بڑا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے کمپیر اٹ پرائس میں جا کے آپ لکھ دو پنتالیس سو یہ لو اب پتہ لگے گا کمام کو کہ پنتالیس سو کی تھی تو ہمیں ستہائیس سو کی دے رہا نیچے اور ٹریک قوانٹیٹی میں جتنے پیس بیچنے یہاں لکھ دو سو بیچنے سو لکھ دو ٹھیک ہے اور سیو کرو اب کیا کرنا ہے ہم نے تھیم لگا دی سٹور مارا ہو گیا اب کیا کرنا ہے پندرہ پروڈکٹیں میں نے بھی صبح لسٹ کیوں گی آپ بھی لسٹ کر گیا انشاءاللہ وہ ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کس طرح اب آگے مارا جو اجنرل سٹور کا سٹرکچر تمہارا بن گیا تھیم لگا گیا تو آگے کس طرح فیچرڈ کلیکشن وغیرہ کس طرح بنیں گی زینڈروپ کم نے بیچ لانے نہیں تو باقی آر شکریہ اور پیٹ گلاسز کا کسی کو لینے نہیں ہو تو مجھے بتا دے کونٹیکٹ کر لیں نمبر میں نے ویڈیو میں سینٹر میں بتایا وزیرو سری وان سری سیکس ایٹ سری وان ایٹ ٹو تھری ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملیں گا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ